ہلو دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے آرگیننگ گاجروں کے اوپر ہے دوستو کیا ہے کہ اس جھوٹ کے بیلے تھیلے کے اندر میں نے جو گاجرے لگائی تھی تو اب گاجرے لگ بگ ختم ہو چکی ہیں ہم نے جو مین گاجرے تھی وہ پہلے نکال لی تھی کیونکہ جیسے جیسے گاجرے موٹی ہوتی رہتی ہیں ہم ایک ہی کر کے نکالتے رہتے ہیں جو چھوٹی گاجرے ہوتی ہیں ان کو سمیں ملتا رہتا ہے بڑھنے اور فولنے کا تو اب بلکل اینڈ والا جو سین تھا وہ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں یہ دکھانے کے لیے کہ جو گاجرے میں بچی ہیں گاجرے اس کی کوالٹی بھی کتنی زیادہ اچھی ہے اور مٹی کی کوالٹی آپ دے سکتے ہیں بلکل بھربری سی مٹی ہے بیلڈرین مٹی ہے جس کے اندر آپ نمی دیکھ سکتے ہیں جب میں نے تھیلے کو الٹا کیا تو جو مٹی تھی جیسے ہم ریت دھیری کرتے ہیں ویسے ہی بلکل الگ الگ ہوگی اس طرح کا جو مٹی ہمیں کچن گارڈن کے لیے چاہیے ہوتا ہے کیوں اس طرح کا مٹی چاہیے ہوتا ہے یہ بھی بتاتا ہوں بتاتا ہوں آپ کو جیسے کی ہم ایک گلاس پانی ڈالتے ہیں تو جو مٹی کے اندر پانی ڈالا ہے وہ چاروں کونوں میں فیل جائے اگر زیادہ پانی ڈالتے ہیں تو نیچے بھہ کر نکل جائے تو اس طرح کی مٹی چاہیے ہوتی ہے اور کیا تھا کی ایک پیک کے اندر اور میرے پاس گاجرے لگی ہوئی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ ویڈیو نیکس ٹائم شیئر کروں گا تو اس کو دھوکر بھی دکھا دیتے ہیں گاجروں کی جو قوالٹی ہے کیسی ہے تو مٹی آپ دیکھنے کتنی اچھی ہے اس کے اندر میں آپ تھوڑی سی خاد مکس کریں گے اور نیکس ٹائم کے لیے مولیاں لگا دوں گا وہ ویڈیو میں آکے شیئر کرتا ہوں نیکس پارٹ میں تو میں پانی تو لے ہی آیا ہوں آپ دیکھیں ہاتھ لگانے کی زیادہ جرورت نہیں پڑتی آپ ڈال کے ایک بار تھوڑا سا گندر مولی کو ہلا دیتے ہیں تو تو بلکل صاف ہو جاتی ہے لیندھ دیکھ لیں پوری ہے جتنا تھیلہ ہمارا جھوٹ کا تھیلہ تھا اتنی لمبائی کی گاجرے ہیں ہماری یہ والی بلکل آرگینک ہے اس کے اندر ہم نے کوئی بھی پیسٹیسائی رسائنی خاد نہیں ڈال ستے آپ سوچتے ہوں کہ گاجرے بہت زیادہ کم ہے اس کی میں نے آپ کو بتا دیا ہے جو گاجرے مین ہوتی ہے کیونکہ ہم جب اس کے اندر سیڈ ڈالتے ہیں تو سیڈ بہت زیادہ بریق ہوتے ہیں جیسے ہمارا جیرہ کیچن میں استعمال کرتے ہیں بلکل ویسے ہی ہوتے ہیں تو اس کی کوئنٹڈی تھوڑی سی زیادہ ڈال جاتی ہے اور ہم جلہ ڈالتے بھی ہوتے ہیں کیونکہ جیسے جیسے گاجرے کی جو سائج ہے موٹا ہوتا رہتا ہے ہم نکالتے رہتے ہیں کیونکہ اس کو خاد بعد میں جو دینی ہوتی ہے وہ لکڑ فائم میں ہی دیتے ہیں اب بلکل ختم ہو چکی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کے اندر تھوڑا سا خاد بھی آٹ گیا جائے اور نائج لگا بھی دی مولیاں بھی لگا دی جائے اب گاجروں کا سمجھ تھوڑا سا چل گیا ہے لگانا چاہتے ہیں لگا سکتے ہیں اور میں یہ لیجئے دیکھیں یہ گاجرے ہیں تھوڑی سے ہیں تھیلے کا کارڈنگ یہ جو پیچھے ایک تھیلہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بھی لگی ہوئی ہے یہ بلکل لاسٹ والی گاجرے ہیں تو آپ کلر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا ہے اگر ویڈیو اچھا لگا لائک اور کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا دوستو اگر لگانا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ جب بھی میں اس طرح کے کچن گارڈنگ کرتا ہوں گاجر لگاتا ہوں ویڈیو شیئر کرتا ہوں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو اس کا جو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے گا تو یہ وہ تھیلہ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ جس کے اندر میں نے اگر آج جو نیکس ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں یہاں سی شیئر کروں گا نمشکار دوستو نیکس ویڈیو کے لیے پھر سے ملتے ہیں آپ کو اسی چینل کے اندر ملتے ہیں